بہریہ ٹاؤن گراچی میں ہونے والے واقعے کے بعد سے مین سپر ہائیوے پر موجود سوسائیٹیز خطرے میں کب سے اہم جو چیز اس کے لیے ہے وہ ہے جان اور مال کا تحفظ مین سپر ہائیوے پر موجود سوسائیٹیز کا کیا مستقبل ہے بہریہ ٹاؤن وہاں بن رہا ہے وہاں ڈی ایچ ای سٹی بن رہا ہے وہاں اے ایس ایف سٹی بن رہا ہے اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو آر چینل ریڈ باکس ٹی وی ریڈ باکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج پرگرام میں ہمارے ساتھ ریڈ باکس سیلز ٹیم سے موجود ہے مسٹر شکیل انور کمال جو اس بارے میں ہم تبصرہ کرتے چلیں گے کہ مین سپر ہائیوے پر موجود جتنی بھی ہماری جو سوسائیٹیز ہیں ہمارے پاس جو ہے بہت سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ کالز آئے ہیں بہت سے کلائنس کی جو ہے گوششنس موصول ہیں اس حوالے سے ہم آج کی جو ہے وہ ویڈیو کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلیز را سر کو ویلکم کرتے چلیں جی سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں والیکم اسلام فائن تینکیو جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جس طرح سے کلائنس کی جو ہے وہ کوششنس ہمیں موصول ہو جی رہے ہیں لوگوں کے یہ خدشات ہیں لوگوں کی دلوں میں جو ہے بہریہ ٹاؤن جو چھے جون اتوار کے روز دوپیر ٹھیک دو سے ڈھائی کے درمیان جو بہریہ ٹارچی میں ایک دردناک واقعہ دیکھنے کو ہمیں ملا تھا تو اس کے بعد سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مین سوپر ہائیوے پر موجود جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں وہ کتنی سیف ہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی ہے اس سیاست کے جو ہے گیم میں ہماری وہ عوام پھستی چلی جاری ہے جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی لگائی ہے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے یہاں پہ پلاؤڈز میں بکنگ کروائی ہے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے جی بہت شکریہ بینہ بہت ہی ویلڈ کوششن ہے یہ کیونکہ انسان کو سب سے اہم جو چیز اس کے لیے ہے وہ ہے جان اور مال کا تحفظ نیچرلی پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے جو لاو اینڈ اوٹر سیچویشن کو ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اوورال پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی کے اندر وہ سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یقیناً شہر بڑھ رہے ہیں نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں اور کراچی شہر جو ہے وہ سپر ہائیوے کی طرف بہت تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے لیکن آپ جانتی ہیں کہ بہریہ ٹاؤن وہاں بن رہا ہے وہاں ڈی ایچ ای سٹی بن رہا ہے وہاں اے ایس ایف سٹی بن رہا ہے یہ پروجیکٹ آج کے نہیں ہے میں آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ سن دو ہزار نو میں ڈی ایچ ای سٹی جسے ہم ڈی ایچ ای فیز نائن بھی کہتے ہیں جو ٹول پلازا سے تقریباً اکتیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہ دو ہزار نو میں لانچ ہوا تھا اور آج تک اس کا ڈیولپمنٹ پر کا کام جاری اور ساری ہے اور وہاں لاتعداد مکانات اور عمارتیں بن چکی ہیں دو ہزار چودہ میں بہریہ ٹاؤن کراچی کا آغاز ہوا بہریہ ٹاؤن کراچی نے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیونگ اور ایک بہترین سٹینڈ آف لیونگ کریئٹ کر کے وہاں پر دی شاندار ترد تعمیر ہم نے وہاں پر دیکھی بہترین انفراسٹرکچر دیکھا اور ہزاروں کی تعداد میں فیملیز وہاں شفٹ ہو چکی ہیں اسی طرح اسف سٹی دو ہزار سترہ سے اس کے کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے وہ بھی ایک سسٹینبل سٹی پروجیکٹ ہے اسی طرح دیگر پرائیویٹ جتنی بھی بلڈرز ہیں جتنے ڈیولپرز ہیں وہ کراچی سے لے کر کے نوری آباد تک بے شمار ڈیولپمنٹ کے فیزز میں جاری اور ساری ہے یہ کام وہاں پر لوگوں کی عربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے اور یقیناً اس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے اس کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہاں پر بلڈرز کے پروجیکٹس عربوں روپے کروڑوں روپے کی زمینیں خرید کر کے ان بلڈرز نے اس کے اوپر لانچ کیا ہے یہ سوال آپ کا بہت ویلڈ ہے لیکن صرف اس کا سادہ لفظوں میں ایک ہی جواب ہے جس طرح پورے پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہے اسی طرح اس سوپر ہائیوے پر بسنے والی آبادی کی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کو آپ مائنڈ میں رکھیں بہرحال اللہ ہم سب کا حامی و ناصری ہو جی صورت جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈی ایچ ای سٹی اور اے ایس ایف سٹی کا اس میں ذکر کیا تھا تو ہمین سوپر ہائیوے پر یہ ہماری دو واحد سوسائٹیز ہیں ایسی جو ایک پروپر ادارے کے اندر آتی ہیں تو یہ خود کتنی سیکیور ہے دیکھیں پھر وہ سیکیورٹی ہی اس دہ میئن کنسرن آب دو پیپل ظاہر ہے اب یہ تازہ تازہ واقعہ ہوا ہے بھائی آپ کراچی جلتے وے نہیں دیکھا آپ نے انیس سو نووے کی دہائی کے اندر آپ بتاؤں میں آپ کو جس طرح سے یہ شہر بڑھ رہا ہے نا تو آج سے انیس سو نووے میں گلستان جوہر بھی ایک جنگل تھا ہمیں وہاں جاتے وے ڈر لگتا تھا کہ یہاں اس جنگل میں کون آئے گا یہاں دھاڑیل ہوتے ہیں یہاں ڈاکو ہوتے ہیں ساپ بچوں نکلتے ہیں تو بھائی سوپر ہائیوے پی بھی آج ایسا ہی ماحول ہے لیکن جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوگی اتنی ہی تیزی سے افریت جنگلی جانور شرپسند سب دور ہوتے چلے جائیں گے آبادی جیسے جیسے وہاں بڑھتی جائے گی پیسفل لیونگ کیریئیٹ ہوتی چلے جائے گی یہاں نیچرل پروسس اس کو کوئی روک نہیں سکتا جی بہت بہت شکریہ میسٹر شاکل انور کمال اپنے کیمتی وقت کے لیے اور اپنے کیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے تو ناسرین جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ نے جو ہے وہ آج ایک آپ سے گفتگو کی ہے اس حوالے سے اگر آپ مجید جاننا چاہتے ہیں اور یہاں پر موجود سوسائٹیز کے حوالے سے یا اے ایس ای سٹی کے حوالے سے یہ بہنی اور ٹاؤن میں موجود جو ہماری جو کرنٹ صورتحال ہے مارکٹیز اس حوالے سے آپ کے جتنی بھی انکوائریز ہیں جو بھی آپ کو گائیڈنسٹ آئی اس گین پر آپ کے پاس نمبر موجود ہے ہمارے جو ایکسپرٹ سے ان سے رافتہ کیجئے اس حوالے سے ان سے گفتگو کیجئے اور جو ہے بالکل اپنی تمام کنکیوجنز کو اپنی جو ہے وہ مائن کو بلکل کلیر ہو کے جائے کیونکہ ہمیں ایڈکیٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے ایویرنس کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ لیگل معاملات پر بات کرنے کی ضرورت ہے تو انسٹیٹ کے ہم جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس پر پروپر بیٹ کے جو ہے وہ لیگلائز طریقے سے جو ہے ان چیزیو کا حل نکالا جائے تب تک لیے ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں